ہلو ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل چلی پنیر سبھی کا فیوریٹ ہوتا ہے آج میں چٹ پٹے چلی پنیر کی ریسیپی بنانے جا رہی ہوں یہ ریسیپی بہت سمپل ہے اور کم سمائے میں بن جاتی ہے تو چلیے اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے میں نے پنیر کی ٹورے کر لیے ہیں سکوائر شپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اب ہم اس کے لیے بیٹر بنائیں گے یہاں میں نے ایک باول لیا ہے اب میں اس میں کون سٹارچ لے رہی ہوں کون سٹارچ کے ساتھ میں میں اس میں آل پرپس فلار بھی ڈالوں گی اب میں اس میں رچلی پاوڈر ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں سالٹ بھی ڈالوں گی یہاں میں نے پنک سالٹ لیا ہے آپ کوئی بھی سالٹ لے سکتے ہیں اب میں بلیک پیپر پاوڈر ڈال رہی ہوں اب میں اس میں جنجر گالک کا پیسٹ ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی ایک ٹھیک پیسٹ کی طرح بنا لوں گی جس میں لمس نہیں ہوں پانی آپ دھیرے دھیرے ڈالیں جتنی ضرورت سے وہ اتنا ہی پانی ڈالیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے بنانا زیادہ مشکل نہیں ہی اس میں زیادہ لمس نہیں آتے ہیں بہت ایزیلی بن جاتا ہے اب یہ ہمارا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس میں پانیر کی جو کیوبز تھے وہ ڈال دیں گے اور اس بیٹر کو اچھے سے اس میں مکس کر لیں گے یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب ہم آئل گرم کر لیتے ہیں میں یہاں پانیر کو فرائے کروں گی اب کوئی تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا کہ پانیر کو زیادہ پاس میں نہیں رکھنا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے چپکے نہ تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ اس کو ہلاتے رہیے اور تاکہ سب طرف سے وہ اچھی طرح سے پک جائے اور ایک بار جب وہ کرسپی براؤن ہو جاتا ہے تو آپ اسے نکال سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کرسپی ہو گیا ہے اور کلر بھی چینج ہو گیا ہے ایک گولڈن براؤن ہو گیا ہے اب یہ ہمیں اس کو نکال رہے ہیں یہاں میں نے ایک پین لیا ہے اس میں میں نے تھوڑا آئل ڈالا ہے جب یہ آئل گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں کٹی ہوئی لسن ڈالیں گے اور کٹی ہوئی ہری میرچ ڈالیں گے تھوڑی دیر تک ہم اسے سوٹے ہونے دیں گے تاکہ اس کا جو کچھا پن ہے وہ نکل جائے اب میں اس میں پیاج ڈال رہی ہوں کہ آج کے ساتھ گرین کیپسکم ریٹ کیپسکم ڈال رہی ہوں ہمیں اسے تھوڑی دیر سوٹے کرنا ہے اسے پکانا نہیں ہے اسے تھوڑی دیر سوٹے کرنا ہے اس کے بعد اب میں اس میں سوٹے کرنا ہے سوٹے کرنا ہے سوٹے کرنا ہے سوٹے کرنا ہے اس کے بعد میں اس میں سویا سوس ڈال رہی ہوں یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ سویا سوس میں نمک ہوتا ہے تو آپ اب اس میں جو نمک ڈالیں گے وہ کم ڈالنا ہے اس کے بعد میں نے وینگر ڈالا ہے اور ان کو اچھے سے مکس کیا ہے تھوڑی دیر تک ان کو فرائی کرنے کے بعد اب میں اس میں مسائلے ڈالوں گی یہاں پہ میں ریڈ چلی پاوڈر ڈال رہی ہوں سالٹ ڈال رہی ہوں یہاں میں نے کم سالٹ ڈالا ہے کیونکہ ہم نے سویا سوس ڈال کیا ہے اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں اور اس میں بلیک پیپر پاوڈر بھی ڈال رہی ہوں اب میں ہاں پہ ایک باول میں کون سٹار چھ لوں گی اس میں تھوڑا سا پانی دال کے اسے تھیک پیسٹ بناوں گی اور وہ اس میں ڈالوں گی اب ہم اسے مکس کر لیں گے آپ اس میں تھوڑا پانی ایٹ کر سکتے ہیں اگر ضرورت ہے تو اگر وہ پورا ڈرائ ہے تو اس کے بعد اب ہم اس میں جو ہم نے فرائر پانیر کر رہے تھے وہ ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اسے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا تمہٹو کیا اور تھوڑا سا تمہٹو سوس دونوں ڈالیں گے اگر آپ سپائس سے زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا چیلی سوس اور ڈال سکتے ہیں اس میں اسے اچھی طرح سے مکس کیجئے اور اب یہ ریڈی ہو چکا ہے کھانے کے لیے اگر آپ اسی کسی پارٹی یا کسی اوکیشن کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اس میں پہلے پریپریشن کر کے رکھ سکتے ہیں بہت پانیر کی کیوبز تب ہی مکس کیجئے گا جب آپ کھانے کے لیے ریڈی ہیں تو یہ ریڈی ہو چکا ہے گرم گرم سرو کیجئے کھائیے اپنے فیملی کے ساتھ انجوائے کیجئے اور پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسیپ کیسی لگی اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھنکی سو مچ فور واشنگ مائی ویڈیوز